موسیقی الہمدللہ اب میں جاری ہوں دوبارہ اپنی ڈیوٹی کے لئے الہمدللہ سے آگے ہیں میں اپنے مقام پر گائز یہ دیکھیں سرات و سر مالک لیے رسول اللہ یہ آتے ہی ماشاءاللہ سے میں نے لگایا ہے اور نماز چل رہی تھی پہلے تو اور آتے ہی اب یہ دعا ہوئی ہے ماشاءاللہ سے تو میں الہمدللہ بہت خوش قسمت ہوں کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ہوں زیارت نبی اگر ہم نہیں جا پاتے تو لیکن ہم ٹی وی سے یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں دعا کہیں بھی مانگیں دعا اللہ تعالیٰ نیتوں سے قبول کرتا ہے کہیں بھی مانگیں کسی کی کونے بھی جا کر آپ دعا مانگیں ساست میں اپنے چائے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے چائے بنانی ہے تو میں چائے بنا رہی ہوں گائز اور آپ لوگ سب کیسے ہیں عید کیسے گزری ہم لوگ تو کام کرتے ہیں ہمارا تو آپ کو پتا ہے ہم لوگ ورکنگ لوگ ہیں تو ہم لوگ کو کوئی سی طرح ہی کرنا پڑتا ہے ہماری سہولت کے لیے الحمدللہ ہر چیز ہے یہ میں لے کر آئی تھی ویجیٹیبل اندومی یہ ایک آئی ہے میں نے مایکرو میں گرم کر کے اور ہاف میں نے کلیک کے لیے رکھی ہے کہ میری کلیک میرے ساتھ ہاف کھا ہے اپنی پلیٹ میں جتنا میں نے نکالا باقی ان کے لیے چھوڑ دیا گائز مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے سیریسلی یا اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالی جو ہے سب مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں اللہ تعالی سب کی پریشانیاں دور کر دیں اللہ تعالی ان سب کو جو لوگ بے روزگار ہیں اس ٹائم پہ پریشان ہیں ان کو نوکری عطا کرے اللہ تعالی جن لوگوں کے گھر والے ان سے دور ہیں اللہ تعالی ان کو ان سے ملا دے یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بچارے پریشان ہیں کہ وہ اس عید پر جا نہیں سکے اور میں بہت خوش قسمت ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ روڑ دفعہ شکر ہیں کہ ماشاءاللہ سے میری فیملی ہے میں اپنی فیملی کو دیکھ سکی اور ان سے مل سکی اور اپنی عید کو انجوائے کر سکی وہ لوگ جن لوگوں کے فیملی نہیں ہیں وہ بچارے ادھاس ان کی پریشانیوں میں میں ان کی پوری ان کو سماج سکتی ہوں میں ان کی پریشانیوں کو لیکن گائز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں آپ بھی کوشش کریں اور انشاءاللہ تالہ نیکس عید آپ اپنی گھر والوں کے ساتھ منائیں گے اور ژای لڤای آنٹا بہربی آمین آپ اپنی گھر می کیا امین یا رب یا انت سبحانمین نیکننننننسق علینا اللہم لائمنا لا تعم علينا وانصرنا ولا تنصر علينا یا ایوها الَّذین آمنوا لا ترفعوا فوقتونم اليہ وانصرنا ألا متنصر علينا سبحان اللہ دیکھئے ماشاءاللہ مدینہ شریف کو دیکھتے ہی آنکھوں میں جو تھندک محسوس ہوتی ہے وہ آپ لوگ شاید محسوس کر سکتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ ہماری حاضری بھی لکھ دو جلدی سے ہم دیائیں آپ کے در پر یا رسول اللہ میں اپنی لائف کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ سے شیئر کروں گی میں ٹین ایج میں تھی جب میں نے یہاں پر ماشاءاللہ سے اعتقاف کیا تھا حرم کے اندر اور میں نے دو مرتبہ اعتقاف کیا ماشاءاللہ سے ایک اعتقاف صغیرہ چھوٹا جس کو بولتے ہیں چبیس ویرات سے لے کر جو لاس دے تک ہوتا ہے اور ایک ماشاءاللہ سے میں نے بیسویں روزے سے چاند رہتا تھا تو میں بہت خوش قسمت ہوں اور میں اپنی لائف کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں ماشاءاللہ سے سوتی تھی اور اٹھتے ہی زیارت نبی سونے سے پہلے زیارت نبی میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ روڑ دفعہ شکر ہے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار زیارت کیلئے بلایا بار بار زیارت کیلئے بلایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ ویسے ہی زیارت نصیب فرمائیں جیسے ہم لوگ پہلے کرتے تھے میں لائسٹ ائر گئی تھی اس کے بعد میں نہیں گئی اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی جیسے چھوٹیاں ہوں گی اگین تو کوشش ہوگی کہ دوبارہ جائیں اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار اپنی گھر کی زیارت فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائیں اللہ حمد انہا عوض بی رضاکہ من سخبک جی قائز میری چائے بھی ہو گئی ہے تقریبا مجھے کیونکہ بلیک ٹی یا گرین ٹی کیونکہ جب میں کھانا کھا لیکی ہوں ہیوی تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں بلیک ٹی یا گرین ٹی پھی ہوں اور میری ایک کلیک ہے میری لگا لیں آپ میری ماما کی ایج کی ہیں وہ مجھے وہ بہت پسند ہے تو میں میشہ جب بھی کھاتی ہوں کھانا میرے ساتھ لازم وہ ہوتی ہیں چاہے وہ میرا کھانا کھائیں یا نہ کھائیں لیکن وہ میرے ساتھ ضرور کمپنی دیتی ہیں اور میں ان کو فل کمپنی دیتی ہوں اب میں ان کے لیے بھی چائے بناوں گی اور میں اپنے لیے بھی چائے بناوں گی لیکن وہ لپ ٹین کا استعمال نہیں کرتی ان کی کوئی اپنی ٹی ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہر بل ٹی تو اپنا تو خیال رکھتے ہیں آپ دوسروں کا خیال بھی رکھیں تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کیونکہ دیکھئے گائز خدمت نفس انسان کرتا ہے لیکن خدمت خلق کیا ہوتا ہے جائیے مدینے والوں سے پوچھیں خدمت خلق آپ کو جتنا یہاں ملے گا کہیں نہیں ملے گا یہاں کے لوگ اتنے پیارے اتنے سویٹ اتنے کائنڈ خجور سے روزہ کھولنے والے لوگ اور خجور سے روزہ رکھنے والے لوگ یہاں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے اور وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یہ ہوتے ہیں خدمت خلق کرنے والے لوگ ابھی تو نفسہ نفسی کمپیٹیزم اور نیپوٹیزم اور پتہ نہیں کیا کیا گائز بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں مجھے سب سے پہلے ہدایت دیں اور سب کو ہدایت دیں بس آمین یا رب آمین آمین اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا اللہ تعالی ہماری بخشش فرمانا قیامت کے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تو سوچتی ہوں میں یہ دعا مانگتے ہوئے بھی سوچتی ہوں اور ڈرتی ہوں کہ اللہ ہم اس قابل ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے امتی ہم ہیں امتی امتی رسول اے اللہ ہماری بخشش کر دینا بس اے اللہ جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور سپیشلی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ولوگ کے نئی ٹاپک کے ساتھ